آج کی انفرمیشن انفرمیشن بہت ہی زبردست ہے ایک عام سی چیز ہے لیکن بے تہاشا فائدے مند ہے لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں شاید عام طور پر علم نہیں ہے بس ایسے ہی نورملی انجوائی کرتے ہیں کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کے فائدے کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو بتایا ہے وہ ہے تل کے لڈڈو ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ ایک تل کا لڈڈو کتنا کارمد ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ یار اس تل جو عام سی چیز ہے ہم اسے زیادہ احمد بھی نہیں دیتے ہیں ڈرائی فروٹ مہنگا ہو گیا یہ تو آپ کو پتائیے اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ پرچیز نہیں کر پا رہے ہیں نہ بادام پستے اکھروٹ اور یہ وہ سمجھ لیں کہ یہ ڈرائی فروٹ کا نیمل بدل بھی ہے یعنی کہ آپ تل کا لڈڈو اگر آپ کھا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو ڈرائی فروٹ کو جو افادیت ہے باڈی کے اندر جو اس کی اہمیت ہے وہ آپ کو پراپر مل رہا ہے دوسری اہم چیز یہ کہ اکثر بچے بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں اس موسم کے اندر خاص طور پر اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی ہوتا ہے اور بڑے جو ہیں وہ بھی بار بار واشروم رات میں لازمی جو ہے نا ایک سے دو دفعہ تین دفعہ لوگ اکثر جاتے ہیں بعض لوگ تو پانچ پانچ دفعہ بھی جاتے ہیں ان کے جو ہے نا جسم میں کمزوری کی ویسے مسانے کی کمزوری کی ویسے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی اور ساتھ میں ہمارے جسم کے اندر جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم آسابی کمزوری کہتے ہیں وہ اگر ہو جائے تو ان کے لیے بھی بہت بہتری نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جسم کی ہڈیاں جو ہیں نا اس کو بڑا مضبوط کرتا ہے یعنی کہ ہمیں ہڈیوں کے لیے بہت سارے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اسی چیز سے جو ہے نا اس کو آپ اپنا بہتر بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جو کہتے ہیں میدے میں اکثر آنٹوں کے اندر خشکی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی جس کی ویسے کبز وغیرہ ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری پرابلم ہوتی ہے یہ آنٹوں کی خشکی کو بھی دور کرتا ہے اور کتنے فائدے ہیں میں سب چیزیں بتاتا جاؤں گا بالوں کے لیے جیسے کہ ہم بال پر تیل لگاتے ہیں وہ تو ایک الگ طریقہ ہے کہ بالوں پر ہم لگا رہے ہیں اندر سے اگر آپ اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں تک کے لیے بہت فائدے مند ہے بال کو مضبوط کرتا ہے یہ اندرونی طور پر اور بال کی جڑے جو ہے نا وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ بال گھنے ہونا شروع ہوتے ہیں اور جل لوگوں کو بال کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ لازمی اس کو استعمال کریں اور اس موسم میں جس موسم میں ابھی ہم موجود ہیں ہلکی سردی شروع ہو گئی ہے کہیں زیادہ ہو رہے کہیں کم ہو رہی ہے اس موسم میں تو پورا دل لگا کر اس کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا کھانا ہے اور کھانا کتنا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں یہ جیسے تل کے لیڈو ہے بڑے جو ہیں وہ تین اس کے لیڈو اور اگر ہو سکے تو آپ کو اگر گڑ کے ساتھ ایک تو چینی کے ساتھ بنتا ہے لیڈو جو ہے تل کا ایک بنتا ہے گڑ کے ساتھ اگر وہ مل جائے تو پھر تو بہت ہی آؤٹ کلاس چیز ہے ٹھیک ہے یہ اچھا کچھ ایسی دکانیں ہیں پاکستان کے اندر جو جوڑیا بازار وغیرہ کی سائٹ پر کراچی کے اندر جہاں پر وہ بنا کر بھی دے دیتے ہیں آپ کو اسی وقتی ہاتھ کے ہاتھ تو ان کے پاس گڑ ہوتا ہے چینی بھی ہوتی ہے تو گڑ سے بنوالیں تو گڑ کا فائدہ زیادہ اچھا ہے اگر اس کے ساتھ اور اگر چینی کا بھی بنا ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے تب بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اچھا تین دانے جو ہے نا وہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے روزانہ تین دانے آپ نے اس کے جو نا لینا ہے اور بچوں کے لیے ایک کافی ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک لڈو جو ہے وہ کافی ہے اور یہ روزانہ کے بنیاد پر لیں ناغہ بالکل نہیں کرنا مستقل لیتے جانا ہے آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ دنوں میں آپ کو فرق لگیں گے نہیں بلکہ تین سے چار دن میں آپ کو فرق محسوس خود بخود ہی ہونا شروع جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں میرے اندر کچھ چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں لگتار جب تک یہ موسم ہے سردی کا اس موسم کے اندر اس کو استعمال کریں تو وہ جو ڈرائی فروٹ خرید کر کھانے والے لوگ ہوتے ہیں جو بہت پیسے خرج کرتے ہیں تو ان سے بہتر ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں اس لیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے انسان تو کم از کم سستی چیز سے یہ بہت ہی آرام سے آپ کو میں جو ابھی ایک پیکٹ خرید کے لے کر آیا تھا جس میں دس تقریباً دس سے بارہ لڈو تھے اس کے اندر تو سو روپے کا تھا وہ تو سمجھ لیں دس روپے کا ایک پیس پڑے گا آپ کو تو یہ روزانہ کا معمول اگر بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں توانہ ہی بھی رہے گی اور خوشکی بھی نہیں ہوگی جن لوگوں کا جسم بہت زیادہ خوشک رہتا ہے ان کے لیے بھی فائد ہے موسیقی